بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آڑے سامنے ساڑے وڑے وڑے اچیچے گلوکار بہت ہی خوبصورت شائران دا کلام پیش کردے نے تو اسی پسند بھی کردے ہو آج ساڑے سٹوڈیو چو پنجاب دے بوں مان جوگ آدر جوگ اچیچے شائر موجود نے یہ نہ صرف ایس پنجاب بلکہ بھارتی پنجاب بھی اور پوری دنیا جتے جتے پنجاب بھی پڑی بولی سمجھے جان دیئے پسند کی تے جان دے نے اور ساڑے لی بڑی مان دیگال ہے کہ ساڑے ترتیدہ شائر جڑا ہے وہ دوجہ ملکاں وچو بھی انہوں مان دیتا جان دا محبت دیتی جان دی ہے اور دیتی قدر کیتی جان دی ہے نہ صرف اے بلکہ کتاب بانے شائری او دروی چھاپی جان دی ہے تے میں بڑی محبت نالے جیان واہنیاں ارشاد سندو اورانو کیا آلے ٹھیک ہو سندی صاحب تسی ماشاءاللہ شائری بڑے کمال کیتے نے اور تو آڑی غزل جڑی ہے او دے چھیک بڑی خوبصورتی حلاوت نویکلتا یعنی ہر بندہ ایک اپنا سلوب رکھ دا ہے وکھرا تے تسی ایک وکھرے سلوب دے شائر ہو تے تو آنو بڑی محبت بھی ملی ہے اور میں دیکھنی آج کال سوشل میڈیا دا دور ہے ہوتھے بھی تو آڑی بلے بلے اور ہی ہون دی ہے اور لوگ بڑا پسند کر دیں تو آڑی شائری نو تے تسی تھوڑا اپنے بارے دسو کے مڈلی تو آڑی حیاتی جڑی ہے تعلیم ہے کتھے تے تسی جام پال ہو اور اپنا تھوڑا تعرف ساڑے سننے نالے آلے میرا ناں محمدر شاہ دے عدبی دنیا چے شاہ سندو دے ناں میں لیکھ رہا ہوں میرا پینڈ زیلا کسور دیا ایک کنگن پورت کسبہ ہے اندے نالے میرا پینڈے چال نو اچھا جتے میں جمیہاں تے پریمری میں چال نو تو ہی پاس کی تی اچھا اسے بعد ساڑے نالے پینڈے مکل جتے میں آئی سکول تو میں میٹرک کیتا جی اسے بعد ڈگری کالج کسور تو میں بھی یہ کیتا جی اچھا ما شاہ اللہ پنجاب یونیورسٹری تو میں میں کیتا پہلے پنجابی چھے پھر اسٹری چھے اچھا ما شاہ اللہ اسے بعد میں ایمیڈ کیتا آج کل تسی جاوب کر رہے ہو آج کل میں تورے ٹیچر جاوب کر رہے ہو ماشا اللہ ماشا اللہ تے شاہری رہے ہو تسی کدو تو ان پتا لگا کہ تاڑے اندر ایک شاہر موجود ہے یا اظہار تسی پہلہ کدو کیتا میں نا جی سورڈ ڈگری کالج کسور جا پڑھ دا سانتے ساڑے دو پروفیسر سانتے ایک زیدی صاحب سانتے ایک تارک عظر صاحب سانتے وہ کلاس چو بھی اپنے گو شیر سانتے رہن دے سی یہ تو میرے بھی دیل چھے شروع ہونا ایک دوست ساڑی برادری دے سی اختر سانتے رہے ہو ایکل پروفیسر نے پر اختر سانتے رہے ہو وہ شاہری سان پہلے لکھ دے سانتے رہے ہو انہوں نے بھی دیل چھے خیال پیدایا جدو میں اپنے اپنے پروڑیا میرے اندر کوئی لکیا شاہر مجود سی بس پھر ایک کوئی ستاسی دی گالے انیس ستاسی دی اچھا اس تو بعد میں لکھدا گیا دوزار نوچے میری پہلی کتاب امبرو گیا تھا یہ بڑا فاصلہ نہیں ہویا اس تاسی سے لکھنا شروع کیتا بس میرے اللہات نہیں سی کتاب چھاپڑ دے اللہات نہیں سی آنجی ورنہ میں بہت پہلے کتاب لے آندا اللہاتنے جاستنا دیتی تے میں کتاب نہ لیا سکیا دوزار نوچے میری کتاب پہلی چھاپی امبرو گیا تو پنجابی مرکز بلو پال صاحب جمیل احمد پال صاحب چھاپی جی جی اسے بعد میں پہلے گیا دوزار سولہ چھ پیری کتاب رہتل والیان ورگی آئی جنہوں نے مسود خدر پوشی وارو بھی ملے آ اور وہ کتاب چاردے پنجاب بھارتچوی چھاپی گئی اسے بعد میں پہلے گیا اللہ تا شکر ہے پر صلح چالدہ ہی ہے انتے کے کتنے کتاب ہیں وہ میریان جی ستویں کتاب چھاپ رہی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ چاردے پنجاب میریان تینے چھاپ چکی گیا نے وہ دردے سرکاری سکولاں گے میری نظم پینٹ کار کے لکھی ہوئی ہے وہ نظم سناو سان وہ نظم ہے جی پترہ پاڑ لائے میں سنے آئے پاڑ کے پترہ تھوڑی بہتی ماتتا آ جان دیئے ماتتا آ جاوے تے سکیاں سڑیاں ناراں وے چھوی چنگی پڑی راتتا آ جان دیئے وہاں پترہ پاڑ لائے میں سنے آئے پاڑ کے پترہ تھوڑی بہتی ماتتا آ جان دیئے ماتتا آ جاوے تے سکیاں سڑیاں ناراں وے چھوی چنگی پڑی راتتا آ جان دیئے راتتا آ جاوے تے ڈارتے ویم دے ننگے سیرتے امتا والی چھہتا آ جان دیئے چھہتا آ جاوے تے ظلم دے ساپدی تانتے ایک دن پوری پوری لاتا آجان دیئے پورا پڑھ لائے میں سے یہاں پڑھ کے پترہ تھوڑی بہتی ماتا آجان دیئے کیا تسی انہوں مکایا ہے یعنی پورا فلسفار ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے اور واقعی سکول دے بار لکھنا لیجئے کیونکہ جڑی دانشتان مل دیئے اور جڑی طاقت مل دیئے تعلیم نال اور تسی ساری دیچ بیان کی تھی اسی توڑنال گالبات جاری رکھیں گے ساڑنال آصف جوید مہدی نے بہت ہی سونے گلوکار اور اسی دیکھنے کے پہلے آج توڑا کڑا کلام سا نسنان دے آصف صاحب تسی شاد صندو راندی شائری پڑی اور جدو تسی انہوں نے ٹیون بنا رہے سی موسیقی سیٹ کر رہے سی تو انہوں کو پریشانی دنی ہوئی مانو یہ خوشی ہوئی سی کہ موسیقی دنال زلدہ مل دا کام ہے اچھا مانو کو پریشانی نہیں بلکہ انہوں نے ٹیلی فون میں کیتا ہے میں کہا میں اس کا ماشاء اللہ تو انہوں نے بہت بہت اچھا لکھیا ہونا اور بڑا میوزت کے دنال نیڑے ہو کے کیونکہ میں اس سوال اس لیے نکل پچھا ہے کہ اکثر منو کہنے نے جڑی کو انہوں نے کدیش آری پیجی ہے کہنے نے مہدب انہوں نے کچھ اور شاہری پیجی ہے اچھا مطلب یہ نہیں لفظ اکھے ہونا بلکہ یہ جڑی سورچ ٹالنے بیلس بن جائے ہوتا میوزت کے دوسری سانو پیر سناو کوئی کلام میں انہوں نے گزل پیش کر رہا ہوں جی بسم اللہ موسیقی موسیقی ایک تھارالکے چوگا چک دے دارنا موڑ موڑ ونڈو ایک تھارالکے چوگا چک دے دارنا موڑ موڑ ونڈو موسیقی بندنے جیتے آپس دیویت دک سکھ اپنے بندوں موسیقی بندنے جیتے آپس دیویت دک سکھ اپنے بندوں چولے چوکے ویڑے تے چولے چوکے ویڑے تے بھر بارنا موڑ موڑ ونڈو ایک تھارالکے چوگا چک دے دارنا موڑ موڑ ونڈو موسیقی پہلے وی اس وڑنے سان لاؤ دے اتھروں دیتے موسیقی پہلے وی اس وڑنے سان لاؤ دے اتھروں دیتے پہلا ونڈی شے نوی پہلا ونڈی شے نوی پروارنا موڑ موڑ ونڈو ایک تھارالکے چوگا چک دے دارنا موڑ موڑ ونڈو موسیقی 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 خود لکھنیت پھر نظام کیا؟ میں بھلا نہیں اکتونک کریں بھی ایک اچھا اچھا جو مگو پہلی میری کتاب میں گزلان اطلاقا تو راتلوالیان پھر نظام زندگی زندگی میں جب بھلا سات ملشک مجھے جھے آدمی جنس اجیب جات داری اس کے بعد رسلتیاں راتا ہی اور نظمانے تے ہونا میری کتاب تارا تارا کھڑے گزلاندی آرہی ہے واہ واہ مکمل گزلاندی ہے مکمل گزلاندی ہے تو اسی کتاب باندے نہ دوارے بڑے مختلف ہیں نویکلے جنانے تو اے جڈی خصوصاً تواری رہتل ولیاں ورگی دیکھو تو اسی نا ہے دیکھو نا کٹا خوبصورت نا ہے اور جڈی واگا سات میل یہ توڑا کو پینڈ دا فاصل ہے یہ نا جی ایک خیلاتی نظم ہے تقریبا نے واگے تو کو بڑے دور سات میل اندے تھلے بایا کہ نا سان سنتالی تو پہلے دیاں روما جیڑی ہیں اچھا ماشا اللہ تو ایک نظم ہے بڑی لمبی نظم ہے اچھا وہ بس سارا داست دینے چھروو سنتالی تو اندے تو انتاک پنج آب نال کی کی ہویا اچھا وہ پوری نظم ہوندے بیچ جیڑی ہیں نا جی واہ واہ سبحان اللہ تو میرے حالے ایک تاریخ بھی ہے جہاں جی بہت ہی خوبصورت نظم ہے اور میں جڑے ساروں لوگ سنڈے ہیں انہوں نے واقع ہوں گی کہ ضرور کتاب پڑھن اور نظمہ پڑھن اور شائری پڑھن ارشاد صندوق رہا دی اگر وہ اپنی زبان جڑتے رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچیاں نو پڑھان کیونکہ جدو تا کسی اپنی زبان اپنے بچیاں تکر منٹکل نہیں کرانگے فیر گالنی بن دی تو ارشاد صندوق صاحب تُو سے کی سمجھ دے ہو کہ آج کل جڑی شائری ہو رہی ہے پنجابی زبان شائری تو بہت ہو رہی ہے تو کیا وہ شائری جڑی ہے وہ زبان نو ودھانچ کردار ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے میں نا جی جو نوٹ کیتا ہے چاندھ لوگ نے جڑے پنجابی نو زندہ کار رہے ہیں انہوں نے پنجابی چھے رہتل بھی نظر آن دی ساڑے پورا رسموں کو آج بھی نظر آن دے نے تو بہتے نوینہ سلوہ دے لوگ جڑے نے وہ اردو نو پنجابی چھے رہے ہیں زیادہ لکھن دی کوشک کر رہے ہیں بہتی سونی گل کیتی ہے چھے میں توڑ کو سوال پچھا بھی ایسے لی سی کہ بہت ساری میں شائری پڑھنے ہیں کہ میں کھنی پنجابی کے لیے پنجابی نہیں لابتی جی یہ نہیں گزر لکھیا ہوندہ ہے پنجابی دی ہے تو دو لفظ پنجابی دی ہے اور پھر جو سی ریتل دی گال کیتی ہے کہ توڑی زبان چھو توڑا کلچر ہے توڑا سماج پورا چلکنا چاہیدہ ہے چلکنا چاہیدہ ہے لفظ آنی ساڑی مرے لفظ آنی نظر آن دے پھر ایس دو اور دی پنجابی دے لفظ آنی نظر آن دے بلکل ساری اردو ہوندی ہوندے چھے دا دی دے ہی ہوندہ ہے جوڑا پنجابی دا ہوندہ ہے جوڑا پنجابی دا ہوندہ ہے اور تماشا کارلا ہے انج پر اور تماشا کرے ہیں اور تماشا کارلا ہے انج پر اور تماشا کرے ہیں ویکھیں کدرے باننا جاوے اور دا اور تماشا با با اور تماشا کارلا ہے انج پر اور تماشا کرے ہیں ویکھیں کدرے باننا جاوے اور دا اور تماشا تیشیر ویکھا جی تیرت ماشا اتھوں جس لے تیرت ماشا بان گا ہے تیر تماسے ادھوں جس لے تیر تماسہ بانگ ہے شہرانے پھر پندہ والے دتا تور تماسہ ثورت ماشہ اینج دی گزلو لیکاں جیس دا آنگ آنگ ناچ دا ہوئے اینج دی گزلو لیکاں جیس دا آنگ آنگ ناچ دا ہوئے ایک ایک ساتھ ایک آردی ہوئے ایک ایک پور تماشا ایک ایک ساتھ ایک آردی ہوئے ایک ایک پور تماشا تے آج تماشے ویچ میں آیاں آب تماشا بانکے آج تماشے ویچ میں آیاں آب تماشا بانکے آجوی اکھی جینا دےوے آجوی لور تماشا آجوی اکھی جینا دےوے آجوی لور تماشا پرنے یا نہیں پریہ جانتا کاؤڑا کوٹ بھی ساتھوں پرنے یا نہیں پریہ جانتا کاؤڑا کوٹ بھی ساتھوں جیمن وچے دیتا ہونے انہا خورت ماشا واہ 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 بہت اچھا نیچے تونرال کے چورتا ماشا واہ واہ سوان اللہ بہت خوبصورت اور کلام شایر بازبان شایر تو بعد شایری جڑی ہے گلوکار جو پیش کر دیتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے آصف جاوید مہدی صاحب آل چلنے ہیں سندو صاحب نو سن رہے ہیں کافی عردی فی کمال ملان دینے پہ اور مشکل بھی ہے تو ماشا بھی انہوں نے اچھا کر کہ دازتے ہیں ان میں یہ ریکارڈ نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے دے میںیک گیت ہے کنج بدلے نیراہ و دولا واہ و دولا واہ و دولا Mijnہ Mijnہ کنج بدلے نیراہ و دولا کنج بدلے نیراہ و دولا راہ و دولا راب دولا کین پتلے نیرام دولا کین پتلے نیرام دولا ہوں دینے پر ہو جان دینے لو کی بے پرواں ڈولا واوے ڈولا راب دولا واوے ڈولا واوے ڈولا کین پتلے نیرام دولا رکھڑی نئی تے بی جی کیوں سی سانجی سانجی کنک کپاوے ڈولا سانجی کنک کپاوے ڈولا واوے ڈولا واوے ڈولا واوے ڈولا واوے ڈولا کین پتلے نیرام دولا کی کھٹی آئی من مرزیدہ کی کھٹی آئی من مرزیدہ کی کھٹی آئی من مرزیدہ گلو چپا کے پھاوے ڈولا راوے ڈولا واوے ڈولا واوے ڈولا واوے ڈولا کینج پدلے نی راوے ڈولا کینج پدلے نی واوے ڈولا واوے ڈولا واوے ڈولا راوے ڈولا واوے ڈولا کینج پدلے نی راوے ڈولا ہر ایک اید و ساکھی لنگی ہر ایک اید و ساکھی لنگی ہر ایک اید و ساکھی لنگی بھر بھر ٹنڈا ساوے ڈولا بھر بھر ٹنڈا ساوے ڈولا واوے ڈولا واوے ڈولا واوے ڈولا راوے ڈولا کینج پدلے نی راوے ڈولا موسیقی جی ساڈنال ارشاد صندو نے اور سیرانہ گلبات کہہ رہے ہیں آصف جوید مہدی صاحب ارشاد صاحب تو اڈا اڈا تخلص ہے صندو ہے جی جی تو اڈی ذات بھی ہے امومن تھی ہوتا ہے کہ لوگ تخلص تھوڑا مختلف کو رکھ دیں کوئی زخمی کوئی فلان پرانے زمانے چیسی دیکھنے ہوجی اندیسی اندیسی کوئی زخمی ہی تے کوئی سائر کوئی آدوگار تے کوئی پتہ نہیں دکھی ہی کوئی کہہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اسی شاعری سانا سنائی ہے آج دے دور بچ شاعری رہیں جڑا ایک پیغام پہنچ رہا پہلے تھوڑے دیرے گال کی تھی جڑا پیغام شاعری رہیں پہنچ دیا اور موسیقی رہیں پہنچ دیا شاید وہ اسی پڑھائی ہے کسے نوں تو وہ تھوڑا پچھے رہ جائے کیونکہ اسی دیکھنے ہے کہ بہت سارے ساڑے صوفی بابے نے انہوں دا کلام اگر گلوکار نہ گاندے تو ساڑے تکر اپڑ ہی نہ سکتا انہوں رہیں ساڑے تکر اپڑے ہے اور جدو شاعری گائی جاندی ہے تو پھر دلان وچے خوب جاندی ہے اور یاد بھی ہو جاندی ہے ایس لی شاعری تو موسیقی دا ایک بڑا اٹوٹ بندہ نے آپ پر سنبند ہے جس طرح میں پہلے دورنا گالی کرتے ہیں کہ پنجابی دے ودہ آج تو سی دیکھو آج کل کوئی بھی نوہ گلوکار پرانے جڑے ساڑے سینئر گلوکار نے اوہ تے ظاہر ہے انہوں نے سارے بابیانوں بھی گایا اور ہیر بھی گائی سیف الملوک بھی گائی اور پنجابی گیت بھی گائی غزلان گائیاں لیکن جڑے نوہ ساڑے گلوکار نے اوہ بھی کوئی ایک گلوکار تو سی دسو کہ جڑا بابا بلے شاہ نوہ نہ گائے تھے کامیاب ہو جائے ٹھیک ہے پشاہوں سے آئے نوہ نہ گائے تھے تیسلی میں سمجھ نہیں ہیا کہ جڑی پنجابی شاعری ہے وہ اتنی ساڑی تگڑی شاعری ہے کہ وہ گلوکار نوہ اپنے ہاں لے اندی ہے اور نہ صرف وہ بابیانوں گاند ہے وہ فراج دے شاعر نوہ بھی گاند ہے اور میں بہت سارے لوکاں نوہ دیکھنی ہا وہ تو آڈے جے شاعرانوں گایا انہاں نے اور میرے کل کہیں بڑی سارے کیونکہ ریڈیو تسی چلانے ہاں تی میں کہنی ہاں کہ تسی اجازت لیے شاعر کو انہاں نے کہا سانوہ شاعر دا نہیں پتا سی سوشل میڈیا تو گزر لیتے گا لے ہاں تی اوہ میں کہنی ہے کہ اتنا ایک ضرور کریا کرو کہ اجازت لو تی خوش ہوئے گا شاعر شاعر دے درویش بندہ ہندہ ہے تی بہرحال ایک اچھا سلسلہ ہے تید سوشی کے مجھے گایچے سوش رہے ہو اید اچھا تی انہاں میں سلسلہ ہوئی بھی انہاں نے باڑی عبنال جاست لے نہیں ہندگی ہے مطلب ہے بچھن گے پلکہ بلکہ جو دفعاتے وہ وارساپتے نا بسنا چاہتے ہیں با 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 بلکل تی میں سمجھنا کہ انہاں چاہی دا ہے انہاں کوتا ہونا چاہی دا کہا بلکل اور دوسری کے لئے اگر تو انہوں شائر دا نہ پتا لگے تھے شائر نو لبنا گڑا اکھا ہے کوئی بلکل اکھا نہیں نا تو اسے سوشل میڈیا دے جا گیا ہے ان باکس انہوں نے میسیج کرو انہوں نے کو اپنا نمبر دے ہو جی دال کرنی ہے نا بلکل ہے بلکل مشکل نہیں ہے اچھا شاہ سندو صاحب تس ہی آپ بھی کیونکہ سوشل میڈیا دے تو انہوں نے بڑا دیکھ رہی ہے تو اڑے کلام نمی کیا سوشل میڈیا کار آمد ہے پنجابی زبان دے وہ دا آج جی بہت زیادہ ہے کیونکہ میں اگر سوشل میڈیا دے نہ ہوں دا تو میری کوئی کتاب کام دے کام چاڑ دے پنجاب نہیں چھاپ ساکتی سی انہوں نے میری اتھو شہری چھپڑی پڑھ کے انہوں نے گرمکی جی کیتی پھر مختلف پرچیاں چھاپ دے رہا ہے جدو میری کتاب ریتل والیاں برگیاں لے ادھر چھاپ رہی سی تو اگر سوشل میڈیا نہ ہوں دا تو میرا گنام ہی نہ جانا دا ہوں دا بہت اچھی گلتے گی کیونکہ آج گلتے انہیں نے کہ تسی ایک کوئی غزل نظم پوسٹ کر دے ہو تو پوری دنیا تکڑ پڑھ جاندی گی انہوں نے تسی دیکھو کہ کتنے لوگ کتاب خرید دے نے کتنے لوگ کتاب پڑھ دے نے تے ایک بڑا کچھا سلسل ہے نظم مطاں ایوہ کے ساتھ میل چھے اچھا وہ میرا خیال بھی اندھا کو ستر دار شایر ہے اچھا تے کوئی اندھے پنیا لکھ تو زیادہ انہوں لوگ ویخ چکے نے مختلف جگہتے ہیں میں جدو ہوں کوئی یوٹیوب تے لکھ دیا میرا حال کوئی ایسا چینل نہیں ہونا جن دے تے انہوں نے اپنی واز چوز نظم نو مطلب بے کمپوز کار کے تھوڑی جی میں جننی کو یاد ہے میرا اکھا مانلہ پوترا آرگال پلے بانلہ پوترا موڑا والی راہ نہیں چنگی نیت بگانی چاہ نہیں چنگی تے تون تون تے تکرار نہیں چنگی آٹتے بیٹھی نار نہیں چنگی تے رکھا تھلے ماچ نہیں چنگا تیر فساد دی ساچ نہیں چنگا تے نشے دے کاروبار نہیں چنگے نیت بٹاؤنے یار نہیں چنگے تے بس میں انہوں کوئی انہوں یاد ہے بڑی لمحی نظم ہے بہت اچھی ہی پڑھ لانگے باقی دی اور سننالے بھی پڑھنگے تے ہی دوبارہ آسف جاوید میں دیوران چلنے اور دوڑا کلام ناکل سننے جی آسف صاحب ایک سجن ہوں داسے 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 بڑھ گا سر میں سک دندہ سے بڑھ گا زیرہ ویچ پتا سے بڑھ گا سر میں سک دندہ سے بڑھ گا دکھا ویچ دلا سے بڑھ گا سجرے چند دہا سے بڑھ گا ایک سجن ہوں داسے ایک سجن ہوں داسے ایک سجن ہوں د citoyen ایک سجن ہوں دسے ایک سجن ہوں دسے ایک سجنہ مانبرگاہ اٹھے پیر دعا مانبرگاہ ایک سجن ہوں داسی دکھا تیز شرابانبرگاہ دکھا تیز شرابانبرگاہ رنگ تیروں پنوا بانبرگاہ دکھا تیز شرابانبرگاہ رنگ تیروں پنوا بانبرگاہ سوچے پھول گلابانبرگاہ بچھلی ریات دکھا بانبرگاہ ایک سجن ہوں داسی ایک سجن ہوں داسی ایک سجن ہوں داسی ایک سجن ہوں باسی ایک سجن ہوں باسی شاعری کر رہے ہیں انہیں اور کئی وری اتنیا کتابہ مل دیا ادارے دے حوالے نال بھی ویسے بھی کچھ لوگ جان دے انہیں بطور شاعر بھی میں نے اپنی کتاب پہی دے انہیں میں اکثر اگل کہنی ہوں کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں انہیں کہ پوری کتاب پڑھ دیو تو شیئر ایک لبنا ہو جاندے کئی وری پھر میں میں نے کہا دے کالم ہی لکھ دیو کالم ذکر بھی کر دیو تو میں کیا ان کو میں نے گزل دیو جو لبے دے میں کالم دے آخر ضرور لا دیا کیونکہ وہ بھی ایک بڑا غلط ہوندہ ہے کہ تسی ایسی چیز سامنے لے کیا ہو یا انہوں پھیلان دا باعث بنو جیدے نہ کوئی پیغام ہے نہ کوئی شیریت ہے اور نہ ہی کوئی گالبندی دستی ہے تو مندعی دست ہو کہ تسی معاشرہ بڑے پکے پیڑے شاعر اور تو آڈی شاعری چیز جذبہ بھی ہے خیال بھی ہے فلسفہ بھی ہے اور سب تو وڈی گالے کہ جمال ہے شیریت ہے جس طرح انہیں آصف جاوید میدی نے کیا کہ گانی تو آڈی گزل سوکی ہے اس لیے کہ اُدھے چیز نغمگی ہے اور میں سمجھنے ہے کہ شاعری جتنا گوی تسی پیغام دیو لیکن اگر اُدھا اُدھا ٹانچا ہے وہ شاعری اللہ نہیں تک گانی بندی تسی کی سمجھ دیو کہ آج دی پنجابی شاعری جڑی ہے پنجابی اپنی سمتوال جا رہی ہے کہ انہوں کوئی تھوڑا تبدیل ہونا چاہیے جی بلکل انہوں نہ تبدیل ہونا چاہیے ساڑی کامز کامسی اگر ساڑی نوی نسل نے یہ کلچر نہیں بھی ویکیا ساڑے سوفیاں دی شہری جے کلچر مجھو دے ٹھیک ہے نظر آنڈا ہے ساڑی دوسرا ہے بھی اگر اسی پنجاب نو زندہ رکھنا ہے پنجابی نو زندہ رکھنا ہے اپنی کلچر نو زندہ رکھناTE پنیم دوسرا ہے جی دوسرے نے کلچر کیا ہے کامز کامان stylی این کلچر کیا ہے ق 사람들 نے کلچر پسیلک اگر رب نانکرے کی کوئی کروלא نہیں پنجابی نو زندہ رکھنا ہے اپنی نو زندہ رکھرا قسمت اپنی سوال پنجابا اگر رب نانکرے پنجاب کیسے وجہ تو میٹوی جاوے تو وارس شاہ دیر کھول لگو تو دبارہ پنجاب اس سے ترہیں سار ساکھ دے جی سانو کامد کامیت اسی کار ساکھنے چلو جڑیاں رسمہ بدل گئی آنے چیئے جو گئی آنے جڑے لوکاں نئے ویکھئی آئیے وہ انہوں لفظاں چلیاں تاکہ ساڑھے کل ایک سنن دے تاورتے ایک تاریخ دے تاورتے مفوض رہے جانے ہو ساکتا ہے ساڑھی اگلی نسل نو کسے نسل نو ضرورتی پہایا جائے پنجاب کیجہ ہوندہ ہے بلکل تے اس واس تے پنجابی دی ویچے انہ چیزان دی کلچر دی ساڑھے مار میٹر رہے لفظاں دی ضرورتے ہی انہوں شامل کریے بڑی چیزی کال کی تی جی ناتھ ہوگی لکھئے اگر تو مہینو پینڈی چھ بیا کیکے لکھئے بلکل میں تو دو کشیر جو سنادی مجھا بسم اللہ بسم اللہ تھا تھا رابدی رحمت واسدی کے اردان نور صویرے آج بھی انہوں دا ساڑھے پینڈی چھویک سرور سویرے ذکر کریدے ہونا جو ذکر کریدہ جڑا سرور ہے سرور جڑا سویرے انہوں پینڈی چھویکس لیا گیا اور ساڑیاں ماماں جدو ہیں دو درود پار رہے ہیں مطلب ہے میری ایک والدہ تشیر ہے میرا میری جنتی ماں سی کس میں روز مسلے ہوتا ہوں اوٹھ دی پاک دروداں والا پارک پور سویرے وہ دا ورد پکا ہوں دے پنچھی چوگاں لے اوڈے جاندے وہ دی آس تے ٹور پہندے ہیں سب مزدور سویرے تے آکے ویخ نمازاں پاڑ دے آج بھی ایک مسید تے ساڑے پینڈ دے تگڑے مارے تے مجبور سویرے وہاں بیسی چاہیے تے پجابی کلچر نو اسی پیشلیاں لفظاں نو اسی زندہ راک ساکنے آر ویلا آوے گا انشاءاللہ ساڑے جڑے بچے نے مون میرا بچہ تے او اک دن انگریزی نو پنجابی جی تاڑی کھڑا سی ساڑا سیڑا سیڑا رکھی بچہ سینہ ساڑا سیڑا سیڑا تے درخت نے لوگ کی آپ لان دے نہیں یا آپے یوگ پہندے نہیں تے میں یار میں نو اور خوشی کو نہیں میں نو اے خوشی ہے میں توں انگریزی نو پنجابی جی لیند ایڈا سیڑا تے راک لیں تے جدو کراچ بولی جائے گی اسی بالانال پنجابی بولا گئے ساڑی شہری جن پنجابی ہوئے گی ساڑی نظر تے آپ نے بچے نا پنجابی بولنا ماشاءاللہ مینو شکر اللہ دا میرے بچے نو بہترین پنجابی آن دی واہ واہ سبحاناللہ تے آصف جعوید مہدی صاحب تے اسی انسانوں کی سنا ہو گیا میں ندی کے غدل لکھی اسی نا کہ ادا شہری جڑی کیتی ہونا اکے رکھتے پل کے چڑیاں رہنا سکیاں رل کے چڑیاں اکے رکھتے پل 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 کے چڑیاں باز کمینے کچھیاں کھا گے باز کمینے کچھیاں کھا گے بندے کھا گے تل کے چڑیاں بندے کھا گے تل کے چڑیاں ایک رکھتے پل کے چڑیاں ایک ایک پنجرے پاتیں دینے ایک ایک پنجرے پاتیں دینے ماں پہ ہتھی وڑ کے چڑیاں ماں پہ ہتھی وڑ کے چڑیاں رہ نہ سکیاں پرل کے چڑیاں ایک کے رکھتے پل کے چڑیاں موڑ کے جنگلی جا وڑیاں شہران تو سڑ پل کے چڑیاں شہران تو سڑ پل کے چڑیاں رہ نہ سکیاں رل کے چڑیاں ایک کے رکھتے پل کے چڑیاں شہران تو سڑ پل کے چڑیاں شہران تو سڑ پل کے چڑیاں دکھتے گیت سونا من سندھ دکھتے گیت سونا من سندھ کار کار امرو کل کے چڑیاں کار کار کل کے چڑیاں ایک کو رکھتے پل کے چڑیاں ایک کو رکھتے پل کے چڑیاں ایک کو رکھتے پل کے چڑیاں با جی با ان دیکھوں تو سی چھوٹی بیر دی غزل ہے اور دے بچ جسنا سی گل کرے سی ریتل دی اپنے سماجی سارے جڑا سڑا ہے ایک افق ہے جڑا سڑے رسم و رواج نے یا دستور نے زابطے نے کہ ایک کو رکھتے چڑیاں گھونسلے وچ پیدا ہوں دیا نے لیکن رالکہ نہیں رہ سکتی یہ ایک کائناتی حقیقت ہے نہ صرف چڑیاں تکر بلکہ باقی مخلوق بھی اور پھر ایک انہوں کچھ باز کھا جاندے ہیں دشمن ہیں اور کچھ انسان انہوں کھا جاندے ہیں تالکہ مطلب ایک کو کمزور مخلوق جڑی ہے وہاں سے کی معاملات ہیں مطلب بچپن جو کئی شکاری کمی نہیں دیتی آ جاندی ہیں بلکل بلکل ایک کائناتی حقیقت ہے اور انہوں علامت دے طور تے برتیا گیا چڑیاں نو بہت خوبصورت گال کی تھی دوسری انہیں دوسری پہلے گال کر رہے سی نو کہ انہوں شاعری وچ جڑا ساڑا گواجدہ جاندہ پنجاب ہے کیونکہ اللہ ساڑے پنجاب نو قیامت آئی زندہ رکھے ایک ظاہری طور تے موجود اور موجود روے گا لیکن ہولی ہولی ساڑا جڑا اچھاڑیاں قدرہ گواج دیا جا رہی ہیں جنہ میں چکے رواداری ہے محبت ہے انسانیت ہے ساڑے بابے جڑے نے صوفی انہوں نے سبق دیتا ہے او افاقیت دیتا ہے او ایک قسم دی جگت دانی شہ دیتا ہے اگر ہن چیزانو لیاواں گے تو میرا حیال ہے کہ ہن نیکی دا کام کرانگے خیر دیتا ہے ساڑے تے کردے پنجابی ساڑے تے کردے اور شاہ صاحب شاہر جڑا ہندا ہے وہ کہتا ہے شاہری پیغمبری عمل ہے اسے طرح ایک خیر دیتا ہے اپنے کسے نا کسے لامتی والے نا لوکانو نیکی آل محبت محبت بھی گال کرنا میں تو نیکی ہے نا میں شکتے گال کر دیا تے ساڑھے جتوں ساڑھے صوفی نے اتنی طاقتور آوازان ساڑھے درمیان موجود نے ساڑھے کچھ بابیاں نے کیا جڑے ساڑھے اردو لکھنا لے بابے نے پنجاب دیج سرائن اقبال یا فیض نے تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے پنجابی صوفی شاعران بھی چسی پنجابی زبان چی نہیں لکھ سکے تو کیا واقعہ تھا نہیں تکلیف یا دکھ تو گزرنا پہندہ ہے کہ بندے تھوڑا چاکا لگ دائیں کہ اڈا بڑا کلام موجود ہے میں کسی نہ نویکلا کو راہ بنا سکاں گا اونا جی اپنے شفاق احمد صاحب فیض ہے فیض تو پوچھا سی بھی تسی پنجابی شاعری چارڈ کیوں دیتی در اونا عمل خlesران میں کوئی پڑ باتا تھا اور وہ تو ایسی دن کو لوگی صبح میری کی دیتی جاؤ ریئی طور میں کتابت تو کٹ�� گا دنیا میں کچھ دے بلکل بے شاہر اچھا دیکھو اور شاہر صاحب زبانہ ساری ہے چاہتے ہیں کہ اردو ساری رابطے دی زبان ہے جو لوگ اردو شاعری کر دے ہیں اردو وچھی کرن ہاں جی اور وہ پنجابی جگر لکھتے ہیں تو پنجابی وچھ کرن یعنی جو رہے دو ماں زبانہ چاہتے ہیں میں ہمیں بھی دو ماں زبانہ چاہتے ہیں میں بلکل بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کوشش کرنی چاہتی ہے کہ اردو دے کلام نو چکے تو پنجابی دا بنال پنجابی دا کلام سانو پنجابی لگے لیکن ہے کہ تسی اردو ویچ میں اتھوئے گلکنا چاہ رہی سی کہ سانو اردو دی لفظات دی نو ودہان لئی پنجابی دے لفظ استعمال کرنے پہن گے تانجے اردو بھی ایس خطے دی زبان لگے ہان جی لگے اردو کیونکہ ایس خطے دی زبان نہیں ہوتے مختلف علاقے دی زبان ہے اور کسی قوم دی زبان نہیں ہے ایسی جدو تاکہ ایس خطے دی زبانہ دے لفظ نہیں لے گی سندھی اور بلوچی پشتو پنجابی اور باقی زبانہ جنہی ہیں انہوں دے زبان نہیں لے گی ایسی لیے میں کوشش کرنی اپنے کالمہ چوی اور اپنے مضمونہ چوی کہ کوئی پنجاب مثلا جساں ہوں سے دیکھا نا ایک لفظ ہے آوس آن جی کہ میں تریل ہمیشہ لکھنی ہوں میں نے تریل بہت سونا لگتا ہے لفظ ہے نا جو میں کہنیے کہ جڑا مضمون پڑے گا سوچ لے گا ایک قد لفظ تے لوگ پتہ لگے جاندہ ہے کہ پودیاں تے تریل دی گالکی دی جا رہی ہے اس طرح میرا حال ہے کہ تجربے کرنے چاہیے اور زبانہ نو ودھانا چاہیے اور ہمیشہ تو دیکھو زبانہ لفظ ایک دوسرے کو لیندیاں نے کتنے لفظ انگریزی دے اردو چھو بھی بولنے ہیں پنجابی چھو بھی بولنے ہیں تیسی ان سانو تیسی بڑی چنگی گال کی تھی کہ میرے بچے پنجابی بولنے ہیں ماشاءاللہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ پنجابی بول دی دو کھنٹے تو انہال پنجابی چھو بھی گال کر سکتی ہے اور میں کتی کار اپنے اردو زبان چھو یا انگریزی زبان چھو گال نہیں کرنی ٹھیک ہے حالانکہ ساڑے بچے انگریزی سکولانچ پڑھ دیں مجبوری ایک ہی کلیے میرے بچے بھی پڑھ رہا رہے ہیں لیکن میں اپنے زبان چھو گال کرنی ہے مادری زبان چھو گال کرنی ہے اور میں کہنی ہے کہ شروع میں کہنی ہے ٹوٹی پجے جس رہاں دی آن دی ہے میرا جواب دے انہوں بہت سونی زبان بہت دیں یہ جنیاں باقی زبان آنے یہ بھی ساڑھی زبان آنے انگریزی بھی ساڑھی مجبوری ہے پوری دنیا رابطہ رکھ رہے ہیں لیکن اپنی زبان دی قربانی تھی نہیں قربانی تھی نہیں پہلا اپنی زبان رکھو اور پھر جنہاں قومہ نے ترکھیاں کی تھی ہیں انہوں نے سارا چین تکو اسے ترہیں انہوں نے اپنی زبان چھو گئی تھی اور ایک اپنے آپ نے اسے ساسے کم تری چو کڑ لو جڑی تسی دوسرے زبان آنے دے والنال اپنے زین چھو گئی ہے انہوں نے میں رہتل والیاں ورگی نام ہی اس وجہ درکھیا سی بھی ساڑی رہتل ہے ہی والیاں ورگی آج بھی دو میان بھی بھی ایک منجے دے کٹھے نہیں بہن دے کارلہ تو شرمان دے نے جنے مرضی اسی مادرن ہو جی یہ جو مرضی ہو جائی حالے بھی وہ لاجت شرم ساڑے چے مجھو دے بلکل آن جی تے اڈی اس تو بعد کی ہو ساکتا ہے بڑی اچھی سو گال گی تھی اور پنڈا جتے دیکھو ساڑے اسی کیونکہ پنڈا تلک ہے ساڑا تے پنڈا جھو انویں لوگ گن کے نہیں پکان دے کہ چار بند ہیں چار بند ہیں روٹی آٹھا گن ہے اوڈے تین چار لوگانے فالتو ہوں دے کہ کوئی مسائیہ آجند ہے اور کوئی مسائیہ آجند ہے یہ نہیں ہوں دے کہ انو بندہ ویسے ہی پوچھ دے روٹی اگر کھی دی ہے کھانے دے ٹائم لیتے ہیں یہ جڑیاں رسمانے ساڑیاں نے انو بدنا چاہی دے تے تسی کی پیغام دے ہوگی آخر ویچ ساڑے سونا نہ لے اور پنجابی زبان دے ہوالے نال کہ کس طرح سی سارے رل کے تے ایس زبان نو ہور بدھائیے اور پورے جگ ویچ اپنی زبان دا شملہ اچھا کریے دیکھو جی میں زندہ مسائل پھیرنا ہے اس چیز دی میرا خیال ہے میں سمجھنا بھی میں پنجابی نال لکھ دا تے میں ایک ٹیچر ساں تے پینڈ چرائے نالا ساں اتھے ہی میں جمنا سی کھا پی کہ تے مار جانا سی آج میں یہ مقام دیتا ہے میں پنجابی نے دیتا ہے میں بہت فخر ہے پوری دنیا تے میرا نہ ہے پنجابی دی وجہ تو نہ ہے تے اگر ساڑے لوگ یہ سمجھ دے نے پنجابی لکھن نالیا پنجابی بولن نال حزت نہیں مل دی تے اے بلکل چوٹے میں شکر اللہ پنجابی لکھ کے دیوانیاں تے پوری دنیاں چھ لوگ ایدھروں لوگ جاندے تے اتھے لوگ پتہ لگ گیا بھی لوگ پوچھ دے نے بھی یار شاہ سندھوں جاندے جے تے واپسی تے لوگ میں انہوں لبن آ دے نے اندھی کئی لوگ میں انہوں میرے کنگن پر لبن گیا نے ادھروں نا سون کے دوسرے ملک کانچوں تے میں انہوں دے پنجابی نے بہت دیتا ہے دوسرا ایسی کہ میں بہت پنجابی لکھی ہے پنجابی کلچر نو پنجاب دے مرے ہوئی لفظہ نو میری وگا جدا میرے حالے چار دے پنجاب تاک لفظہ نی پتا سی کیسے نو تے میں جدو نا رکھا تھے میں سکولو باہر جا رہا ساں تھے چار بندے کار دے جاندے سی جی انہوں دے کوٹھے نو وگا جا لے گی نہیں نہیں ڈگنا سی تے میں نے بڑا حسلہ ہویا بھی یہ وگا جنو لوگ سمجھ دے لے تے تو ساڑے سونا نا رہا نہیں دس جو کیونکہ میں پہلا تو انہوں کے این لگی سی کہ تسی جدو کتاب دے نا رکھ دے نال ترجمہ میں لکھ دے ہو نہیں میں نہیں لکھ دا کیونکہ کتے نا کتے آئے بھی بگا جدہ کی مطلب ہے بگا جدہ سلابہ ہے جی جڑا کندانو چاڑ دا ہے جی عام طورتے پنڈا جیتے بہت نظر آدھا ہے جی جی کندانو تھلوں والا را چاڑ جاندہ سی نالیاں کچھیاں دیاں سی تے اوری اوری کندان دیکھ دیاں دیکھ دیاں دیکھ پہن دیاں سی لیکن میں یہ نا جڑا سی نا جی یہ میں پنجاب لی رکھا سی پنجابی لئی تے پنجاب لئی رکھا سی بہت پنجاب نو تے پنجابی نو اک وغاجہ چاڑ دی جا رہی ہے جنو اسی سیم بھی کہنے ہیں جنو اسی سیم بھی کہلو وہ سہجل بھی کہلو سلابہ بھی کہلو وہ سے اندہ اپاس آنو کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ساڑی پنجابی تے پنجاب جڑا نا انو اولی اولی کون ترہ کھان دی جا رہی ہے اور اندے چو نظمہ میں اس سے باری ہی نے آن جی تو اسی ایک مدلے پیشن ایک مقصد دیتا چیزاں نو لکھے بھی بڑی اچھی گالے اور ایک اپنے سماج نو اپنے وسیب نو بچان لی بچان لی میں لکھے بڑی بڑی گالے تو اسی آخر جسا نو ان کو اپنا کلام اپنا سنو میں جی دو کو شیر گزل دیتے ایک نظم چھوٹی جی بسم اللہ جتھے جتھے لگ ساکدے سی لا دیتے نشیشے جتھے جتھے لگ ساکدے سی لا دیتے نشیشے باقی دے میں عرفان آل بنا دیتے نشیشے باقی دے میں عرفان آل بنا دیتے نشیشے آہا کیا بکھرا تو علیوی پتھراں دےی راگاں وےچے پھیردہ ؑ Innes تو علیوی پتھراں دےی راگاں وےچے پھیردہ میں ہی خورے کتھے کتھے گا دیتے نشیشے واہ 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 ہمیں اللہ تعالیہوں میں رہ admit embdoodہ ہمارا اکیم جلد کو تکنابوانا بیکن это چیش ہے وراغت ہے جی ساتھ دیکھت له تو اس کا حول آمین جی ساتھ دیکھت لهین مج��ہ شد جنہوں سے آپ دیکھتait شد جنہوں سے آپ دیکھتا هذا ساتھ دیکھتا شد گھتا بسم اللہ 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 بسم اللہ